ایک راجہ بتاتے ہیں بہت نیک تھا مسلمان تھا اور وہ ماس نہیں کھاتا تھا اتنا نیک نہ کسی کو تنگ کرتا تھا اور اپنی پر جاکا پالنا اپنے بچوں کی طرح کرتا تھا ایک بار اس کا بیماری ہوگی پیٹ مدرد ہو گیا اس نے کیا کیا کہ سبھی ڈاکٹر بید بلائے سبھی دوائی دے کر پھیل ہو گئے بید نے بتا کہ آپ نے ایک بکرے کا کلیجہ پرتی دن کھانا پڑے گا جب تک تم جیویت رہو گے اب وہ مجبوری ہوگی اس کی ایک بکرے کا کلیجہ پھر وہ روج کھان رہ گیا اس کو راحت مل گی یعنی پاپ نیو بڑھیں اب وہ چاہتا نہیں تھا اور پھر بھی مجبوری میں دیالو ہوتے ہوئے وہ اپنی جان رکھشیا کی کھا تو اس نے کھانا پڑی گیا پھر اس کو ایک سنت ٹکرا جاتا ہے ایک کبیر صاحب کا سنت گریب داسچی کی پرمپرا میں تو وہ کیا ہے کہ نوکہ کی انتجار میں وہ سنت بیٹھے تھے وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ نوکہ میں بیٹھ چکے تھے اتنے میں پانچ سات بکرے لے کر راجہ کے سینک آ جاتے ہیں اور اس نوکہ کو معلوم تھا کہ یہ راجہ کے سینک ہیں نوکہ کو انہوں نے کہا کہ ہمیں جلدی پار کرو جلدی جانا ہے تو اس نوکہ نے اس سنت کو اتار دیا کہ آپ نیچے اٹرو یہ راجہ کے سینک ہیں ان کو پرلے پار کر کے آنا ہے تو سنت نے کہا کہ ہم بھی بیٹھے چلے جاتے ہیں کیا دکت ہو جائے گی تو ان شپائیوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹھا رہنے دو ماتما ہے اس کو جب وہ دریہ سے جا رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں ابھی کہاں لے جا رہے ہیں ان بکروں کو تم راجہ کے سینک بتاتے ہو تم بکریاں کا کیا کرو گے بھئی کہتے ہیں راجہ کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے پرتی دن ایک بکرے کا روز سینہ کھاتا ہے اس نے کہا کہ راجہ کو کہہ دینا آج کے بعد اس کو درد نہیں ہوگا پر بکرے نہیں کھاوا ہے شینکوں نے بتایا بہت نیک آتمہ ہیں وہ ماس بھی نہیں کھاتے تھے مسلمان ہوتے ہوئے بھی لیکن اب مضبوریم انہوں نے ماس کھانا پڑ گیا ہے تو سنت نے کہا کہ ہمارے کبیر بھگوان کی کرپا سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس نے ماس نہیں کھانا پڑے گا اور نہیں کھائے گا اور ان سینکوں نے ان کا پتہ پوچھا سارا پتہ نوٹ کیا جب وہاں پہنچے تو راجہ نے کہا کہ بھائی میں ماس نہیں کھاؤں گا میں ٹھیک ہو گیا میں جھے کوئی درد نہیں تب انہوں نے کہا کہ بھگوان راجہ نے ایسے جیسے ایک سنت ملا تھا مہمیں کہتا کس تائم ملا تھا کہ اس میں یہ بات کہی کہتا ہے اس کے بعد مجھے پیڑا نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہو اس سنت کو ڈونڈا اس کے سنتان بھی نہیں تھی کبیر صاحب کی کرپا سے سال بھی تر اس کے لڑکاں ہو گیا اور زیادہ پرسند ہوا اور پھر انہوں نے ایک باغ اور ایک مندر ایک آسرم بنایا اس سنت کے نام تھے اس کا نام رام نگر رکھا تو یہاں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرم آتما کسے کہتے ہیں کہ سریشت آتما بھگوان جوت نرندن یہ بھی اس پرم پتہ پرم آتما کا ہی پوتر ہے لیکن اس نے اپنی تھوڑی سی نادانی کی گلتی کے قارن یہ سراب لگ گیا ہے انہیں بیماری لگیس کے ہیں اور یہ اس کا پرنام ہمیں بھی ساتھ بھوگنا پڑ رہا ہے ایک لاکھ جیوں کا یہ کال روج اہار کرتا ہے اس لئے یہ گپت رہتا ہے کسی کے سامنے پرگٹنی آتا ہوتا سرگ میں نہیں رہتا یہ سرگ میں اس روپ میں نہیں رہتا جس کا واسطویک روپ ہے یہ جیسے پلاسٹک سرجری کر لیں تو وہ اوریجنل روپ چھپ جاتا ہے اس کا چاہتے کتنا وکرال بھنڈا ہو ایسے یہ تین روپوں میں برما مہا وشنو ماسیو روپ میں وہاں رہتا ہے چیار بھجا میں لیکن اپنی ہزار بھجا والے روپ کو وہاں گپت کر رہتا ہے ایک شدی ہوتی ہے جو بہت شریر بنا سکتا ہے جیسا چاہے کت سنے کے لئے بنا سکتا ہے وہاں بھی تینوں روپ میں یہ ہر سنے درسن نہیں دیتا سب سنتوں کو اپنا الگ ستھان رکھتا ہے جب چاہے وہاں سے خطہ اور گپت ہو جاتا ہے کسی کو اندر آنے کا آدیش نہیں ہے اور اپنے لوگ میں جا کے اپنے وکرال روپ میں بیٹھ کر ایک لاکھ جیوں کا آہار کرتا ہے وہاں پر تپت سلا بنی ہوئی ہے ایک پتھر کی ٹکڑی اپنے آپ سوتے گرم رہتی ہے جو نرنجن لوک میں وہاں پر نہ برما جا سکے نہ وشنو جا سکے نہ شیو جا سکے نہ کوئی صادق جا سکتا اس نے ایسا بیچ میں اتنا بہن کر ایک سکتی چھوڑ رکھی ہے اس کو کیول کبیر صاحب کے سارنام ستنام کا اپاسک سنت اور کبیر صاحب کے یعنی سہارے سے اس نگری کو پار کر کے ہی جانا پڑتا ہے یہ کال بھگوان کے سر پہ پہر رکھے یہ کبیر ہمس وہاں سے پار ہوتے ہیں کیونکہ کال بھگوان نے اکیس میں برمانڈ کے انتیم لوک میں ہیں جو کی ست لوک جانے کا رشتہ ہے وہاں پر اپنے سر کے بلتے بند کر رکھا ہے کہ کوئی ادھر سے واپس نہ چلا جا جب یہ کبیر صاحب کا اپاسک ستنام اور سارنام کا اپاسک سنت جاتا ہے بھگ تو اس ہنس کے سامنے اس کا اپنے آپ سر جھک جاتا ہے وہ رشتہ کھالی ہو جاتا ہے اور اس کے سر پہ پہ رکھے کال کے یہ کبیر ہنس اپنے ست لوک چلا جاتا ہے اب آپ کو گیان ہوا کہ پرماتما کتنے ہیں اب یہاں پر سبھی سنت کہتے ہیں کلکہ مالک ایک ہیں اور گیتہ میں لکھا ہے کہ اردن یہ سنسار الٹا لٹکا ہوا ورکس ہے ایسے ہی کبیر صاحب کہتے ہیں اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرنجن واقی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں بھائی پات روپ سنسار کتنا ایک ہی دوئے میں ساری سرشتی کا ورنم دے گیا بھگوان کبیر صاحب نے گیتہ میں بھی ایسا ہی لکھا ہر جن یہ الٹا لٹکا ہوا ورکس ہے اور اس کی جڑ اوپر کو ہیں یعنی مون جڑ کہاں اس کی ست لوک ہے اور کبیر صاحب کہتے ہیں کہ اکثر پرس ایک پیڑ ہے اکثر پرس بانے پرورم یہ تو سمجھو زمین سے باہر دیکھنے والا پیڑ ہے موٹا تناہ ہے اور اس کے ایک موٹی دار لگی ہے موٹی دار اس کو نرنجن جانو اور اس کے پھر تین ساکھا ہوں نرنجن کہ یہ برما محیس سمجھو تینو دیوتا اور تینی اور یہ دیوتا اور یہ پتے روپ منسنسار لیکن جڑ کون ہے مول کون ہے وہ کبیر بھگوان ست پرس اپورن پرماتما پرم اکثر برم ہے اور جڑوں سے ہی ساری سکتی اس پیڑ کو پرابت ہے ایسا ہی گیتہ جی کہ پندر میں سلوک میں سو پندر میں دائے کے ستر میں سلوک میں لکھا ہے کہ وہ پرماتما تو عویناسی بھگوان تو دوسرا ہی ہے وہی تینوں لوکوں میں پرویش کر کے اور سب کا پالم پوسن اور ستیتھی سب کچھ وہی کرتا ہے اب جب ہم نے اس بات کی صحیح زانکاری ہوگی پھر گیتہ جی جیسے انمول ساستر کو آپ پڑھوگے اتنا آنند آئے گا اے پرماتما اتنی سچائی جو گیتہ میں لکھی ہے اور کبیر صاحب سے بلکل ملتی جلتی ہیں گیتہ میں صرف کمی کیا رہی کہ اس میں اس پرماتما کے پانے کا مارگ نہیں ہے کہ اور برم کے پانے کا مارگ اور منتر ہے اور یگ حون ہے سورگ مہ سورگ کی جانے کی پور پرماتما کے ایسے ہی ہر برمانڈ کے اندر نیاری نیاری ورستہ ہر سمیں پر ہوتی رہتی ہے اور ست لوگ کبھی نشٹ نہیں ہوتا اس لئے اس کو ست لوگ کہتے ہیں اس کو عمر لوگ کہتے ہیں اس کو بیگم پر بھی کہتے ہیں بیگم جہاں کوئی چنتہ نہ ہو کوئی دکھ نہ ہو کوئی گم نہ ہو اس کو بیگم پر بھی کہتے ہیں اس کو عزر لوگ بھی کہتے ہیں کبیر صاحب کے یعنی پورن پرماتمہ کے انہے نام بھی ہیں جیسے اکال مورت سبد سروپی رام اور ست پرک ست پرک ست معنی سچا پرک معنی بگوان ست صاحب اکال مورت جس کا اکال نہ ہو وہ پرماتمہ کی تصویر یعنی وہ ست پرست